وائز پہلا باب شاہِ یرشلم داؤت کے بیٹے وائز کی باتیں باطل ہی باطل وائز کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے تلو کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے یہ سدہ چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر کو پھر جاتی ہیں سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا جو ہوا وہی پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بات کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشکت میں مبتلا رہے میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی اور دیکھو یہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران ہے وہ جو ٹیڑا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا اور ناکس کا شمار نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی دیکھ میں نے بڑی ترقی کی بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی ہاں میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور ہماکت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے وائز دوسرا باپ میں نے اپنے دل سے کہا آہ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا سو عشرت کر لے لو یہ بھی بطلان ہے میں نے ہسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں اور کیوں کر ہماکت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہ ہی کیا کریں میں نے بڑے بڑے کام کیے میں نے اپنے لیے امارتیں بنائیں اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوادار درخت لگائے میں نے اپنے لیے تعلاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا زخیرہ سینچوں میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گاہے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص غزانہ اپنے لیے جمع کیا میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسبابِ ایش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کسرت سے فراہم کیا سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بھڑ گیا میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ رکا کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی تھا پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشکت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بوتلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں اور میں حکمت اور دیوانگی اور ہماکت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا وہی جو ہوتا چلا آیا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے ویسی ہی ہکمت ہماکت سے افضل ہے دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بطلان ہے کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار اب تک رہے گی اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے پس میں زندگی سے بیزار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں اور کون احمق بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ضابط ہوگا یہ بھی بطلان ہے تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نہ امید کروں کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراس کے لیے چھوڑ جائے گا یہ بھی بطلان اور بلائے عظیم ہے کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشکت اور جان فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا یہ بھی بطلان ہے پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے لیکن گنہگار کو زہمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور امبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے وائز تیسرا بام ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے سینے کا ایک وقت ہے چُپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے محبت کا ایک وقت ہے اور اداؤت اس اس وقت میں خوب بنایا اور اس نے عبدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے یہ بھی خدا کی بخشش ہے اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا اور خدا وزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا کیونکہ ہر ایک عمر اور ہر ایک کام کا ایک وقت ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہ ہی حیوان پر گزرتا ہے ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں کیونکہ سب بطلان ہے سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے اس لیے کہ اس کا بخرہ یہی ہے کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے وائز چوتھا باب تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی اور مظلوم وں کے آنسوں کو دیکھا اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا بلکہ دونوں سے نیک وقت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے بے دانش اپنے اپنے ہاتھ سمیٹ سمیٹ ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان دو مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں یہ بھی بطلان ہے ہاں یہ سخت دکھ ہے ایک سے بہتر دو ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی مسکین اور دانشمند لڑکا اس بوڑھے بے وکوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کرنے آیا باوجود کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا اُن سب لوگوں کا یعنی اُن سب کا جن پر وہ حکمران تھا کچھ شمار نہ تھا تو بھی وہ جو اس کے بعد اُٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے یقیناً یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے وائز پانچمہ باب جب تُو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ شنوا ہونے کے لئے جانا اہم کون کے سے زبیح گزران نے سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں کیونکہ کام کی کسرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور اور اہمک آواز باتوں کی کسرت ہوتی ہے جب تُو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر کیونکہ وہ اہمکوں سے خوش نہیں ہے تُو اپنی منت کو پورا کر تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تُو منت مانے اور ادا نہ کرے تیرا مو تیرے جسم کو گنہ گار نہ بنائے اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کسرت سے ایسا ہوتا ہے لیکن تُو خدا سے ڈر اگر تُو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو مت روک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے زمین کا حاصل سب کے لئے ہے بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بھڑھنے سے سیر نہ ہوگا یہ بھی بتلان ہے جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے مہنتی کی نیند میچھی ہے خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہوتا ہے اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا اور اپنی محنت کی عجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ سے لے جائے اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا اور اسے اس فریزول محنت سے کیا حاصل ہے وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے اور اس کی دکھ داری اور بے زاری اور خفدی کی انتہا نہیں لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیئے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بکشی ہے راحت اٹھائے کیونکہ اس کا بخرا یہ ہی ہے نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مالو اسباب بکشا اور اسے توفیق دی کہ اس اور اپنا بخرا لے اور اپنی محنت سے شاد مان رہے یہ تو خدا کی بکشش ہے پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے وائز چھٹا باب ایک زبلونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گرا ہے کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بکشی ہے یہاں یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بطلان اور سخت بیماری ہے اگر آدمی کے سو فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے ہاں اگرچہ وہ دو ہزار برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راہت نہ ہو کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے آدمی کی ساری محنت اس کے موں کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زیادہ زوراور ہے جھگڑ نہیں سکتا کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے پس انسان کو کیا فائدہ ہے کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائیں کی مانند بسر کرتا ہے کون سی چیز فائدہ مند ہے کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا وائز ساتھ ماں باو نیک نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا زیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا غم گینی حسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمق کا جی اشرت خانہ سے لگا ہے انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا ویسا ہی احمد کا ہسنا ہے یہ بھی بطلان ہے یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت اکل کو تباہ کرتی ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے اور بردبار متقبر مزاج سے اچھا ہے تو اپنے جی میں خفہ ہونے میں جلدی نہ کر کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے کیونکہ تُو دانش مندی سے اس عمر کی تحقیق نہیں کرتا حکمت خوبی میں میراس کے برابر ہے اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گا ہے جیسے روپیہ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے خدا کے کام پر گوھر کر کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے جس 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 خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا لیکن گنہگار اس کا شکار ہو گا دیکھ وائس کہتا ہے میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں میں نے ہزار میں ایک مرد پایا لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی وائز آٹھوہ باب دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے انسان کی حکمت اس کے چہرہ کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرہ کی سختی اس سے بدل جاتی ہے میں تجھے سلا دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے تو جلد بازی کر کے اس کے حضور غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اسرار نہ کر کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا اور دانشمند کا اور انصاف کو سمجھتا ہے اس لیے کہ ہر عمر کا موقع اور قائدہ ہے لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں اور کون اسے بتا بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے اور لوگ بھی آئے اور راست باز سپاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں خاموش ہو گئے یہ بھی بطلان ہے جنکہ برے کام پر سزا کا حکم فورا نہیں دیا جاتا اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے اگرچہ گنہگار سو بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو ابھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا طرز ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بھڑائے گا اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں ایک بتالت ہے جو زمین پر وقو میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد گرداروں کو پیش آتا اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا میں نے کہا کہ یہ بھی بطلان ہے تب میں نے خرمی کی تعریف کی کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیئے اور خوش رہے کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بکشی اس کے ساتھ رہے گی جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں کیونکہ کیونکہ ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا وائز نمہ باب ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ سادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت سب کچھ سب پر یقصہ گزرتا ہے سادق اور شریر پر درتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے اور جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت ان کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے اس لیے وہ زندہ کتہ مردہ شیر سے برابر ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ عجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے اب ان کی محبت اور عدعوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا اپنی راہ چلا جا خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی میں پی کیونکہ خدا تیرے امال کو قبول کر چکا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہت سے خالی نہ رہے اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بکشی ہے ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تُو نے دنیا میں کی تیرا یہی بخرا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کیونکہ پاتال میں جہاں تُو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبکت ہے نہ جنگ میں زوراور کو فتح اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے نہ دولت مندوں کو اور نہ عزت اہل خرد کو بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مسیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں تھندے میں فسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بد بختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے فس جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے اس پر ایک بڑا بادشا چاڑ آیا اور اس کا محاسرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدے باندھے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے تو بھی مسکین کی حکمت کی تہکی ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی دانشور کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں اہم کون کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے وائز دسوان باب مردہ مکھیاں اتار کے اتر کو بد بودار کرتی ہیں اور تھوڑی سی ہماکت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے دانشور کا دل اس کے داہنے ہاتھ ہے پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف ہاں احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی اکل اڑ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں اگر حاکم تجھ پر کہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی وہ یا وہ ایک خطا ہے جو حاکم سے سرزد ہوتی ہے ہما کت بالا نشین ہوتی ہے پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں زور اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز اب لے ہی احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا اے مملکت تجھ پر افسوس جب نابالک تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار سب کو کھائیں نیک بخت ہے تُو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر تبانائی کے لیے کھائیں اور نہ اس لیے کہ بد مست اور اپنی خواب گا میں بھی مالدار پر لانت نہ کر کیونکہ ہوائی چڑیا باد کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا وائز جیار باب اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تُو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا سات کو بل کے آٹھ کو حصہ دے کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹ تا نہیں جیسا تُو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کی رہم میں ہڈیاں کیوں کر بھڑتی ہیں ویسا ہی تُو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا سب کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے نور شرین ہے اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے ہاں اگر آدمی برسوں زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے کیونکہ وہ بہت ہوں گے سب کچھ جو آتا ہے بطلان ہے اے نوجوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال کیونکہ لڑک پن اور جوانی دونوں باطل ہیں وائس بارمہ باب اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہر روز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تُو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریخ نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے جس روز گھر کے نگے بان تھر تھرانے لگیں اور زوراور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہاں اس نے باخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مشلیں کرینہ سے بیان کی وائز دیلاویز باتوں کی تلاش میں رہا ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں دانشمند کی باتیں بینیوں کی مانند ہیں اور ان کھوٹنیوں کی مانند جو صاحبانے مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چروہی کی طرف سے ملی ہوں سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکا دیتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فیل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواب بھلی ہو خواب بری عدالت میں لائے گا